پی پال اکاؤنٹ کیسے بنائیں اور اسے کیسے ویریفائی کروائیں اور اسے پیسے کیسے ویڈڈرو کروائیں یہ ایسے سوال ہیں جو مجھ سے بہت پوچھے جاتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جب بھی میں کومنٹس آپ کے پڑھتا ہوں آج میں آپ کو اس کا سلیشن دوں گا کہ کیسے آپ پاکستان میں رہ کے پی پال اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ویریفائی کروا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں میں خود کرتا ہوں یہ آپ میرا پی پال اکاؤنٹ دیکھیں اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں پیمنٹس میرے پاس آتی رہتی ہیں اور یہاں جو مائنس ہو رہی ہیں وہ میں نے آگے ویدھرو بھی کی ہیں اور آرام سے آپ پیمنٹس آن لائن کلائنٹس سے ریسیو کر سکتے ہیں اور اسے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ویدھرو کر سکتے ہیں سارا پروسس آپ کو پریکٹیکلی آج بتاتا ہوں تو پیوال اگر آپ کو بھی مسئلہ چل رہا ہے بہت دنوں سے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ بے پال اکاؤنٹ اپنا بنائیں تاکہ آپ اپنی ساری پیمنٹس پی پال میں ریسیو کر سکیں اور آگے اسے پاکستانی بینک میں ویدھرو بھی کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے پورا اس کو دیکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ سکے کوئی بھی چیز آپ نے مس نہیں کرنی اسلام علیکم میں ہوں افتاب اصن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سیٹ اپ آج بدلہ ہوا لگ رہا ہے تو میں نے آج کہا کہ لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنا ہے تو میں نے باقی سارا کچھ ہٹا دیا یہاں سے چلو آج ہم بنائیں گے پی پال اکاؤنٹ پریکٹیکلی آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا ویریفائے بھی کروائیں گے اور اس کی باقی جو کنفیوشنز ہیں جو میٹس بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آج ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور نوالی ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آن لائن ارننگ آن لائن بزنسز ریلیٹڈ ہم بات کرتے رہتے ہیں اس چینل کے اوپر اور وہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں آپ انہیں دیکھتے رہیں تو اس لئے سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اچھا سب سے پہلے تو میں ایک کنفیجن آپ کی حل کر دوں کہ میں اب پاکستانی ہوں میں سعودی ارابیہ میں رہتا ہوں اور میرا جو پی پال اکاؤنٹ آپ نے دیکھا وہاں میں سمودلی رن کر رہا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ اور جب یہ میں نے پی پال کا اکاؤنٹ بنایا تھا اپنا یہاں پہ سعودی ارابیہ میں رہ کے تو نیشنیلٹی میں نے دی تھی پاکستان تو اس کا مطلب ہے پی پال والوں کو پتہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اور نیشنیلٹی پاکستان ڈالتے ہیں آئی ڈی بھی ہم اپنی وہی سی این آئی سی والی ڈالتے ہیں اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ یوز کریں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسے اوپن کرنا اور اسے وہاں پہ مینج کرنا اللاوڈ نہیں ہے افیشلی باقی پاکستانیوں کو تو دیتے ہیں پاکستانی جو یو ایسے میں رہتے ہیں وہ بھی اپنی نیشنیلٹی وہی ڈالیں اور باقی سب کچھ بھی نمبر بھی وہی ڈال کے وہ پی پال کو استعمال کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے یوز کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں اسے رہتے ہوئے مینج کرنا اور آپریٹ کرنا یہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہے باقی یہ جہاں تک بات ہے پیسوں کی تو پیسے کو دو تین لاکھ ڈالرز تو آپ کے اکاؤنٹ میں آنے نہیں والے جس سے کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ جب اتنی بڑی اماؤنٹ آتی ہے تو افکورس وہ کچھ ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لے رہے ہو کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر کہاں جا رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں تو پھر وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کے لیے افکورس جب اتنے پیسے آ رہے ہیں تو ایل ایل سی کھلواؤ یوکے یو ایس اے کے اندر اور آئی ٹی اے نمبر کے اوپر ایڈ کر کے آپ پروپر ایک کمپنی کا پیونیر یہ پی پیل بناتے ہیں اور اس سے آپ مینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک بات ہے ہماری چھوٹی موٹی جو یہ فری لینس سرویسز کے لیے ہم جو پیمنٹس لیتے ہیں سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر اس کے لیے آرام سے آپ کو انہیں کو جگاڑ کر سکتے ہیں اور اپنا پی پال پاکستان میں مینج کر سکتے ہیں اور اسے یوز بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ بنائیں گے اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پی پال افیشلی ابھی آیا نہیں ہے اللاوڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اکاؤنٹ کریئیٹ کریں اب جو یوٹیوب پہ آپ کو ٹیٹوریلز ہزاروں مل جاتے ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ میکسیکو کا اڈریس ڈال دو اور زپ کوڈ آپ فلپینز کا ڈال دو اور نمبر آپ پاکستان کا ڈال دو تو یہ کچھرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ سیدھا ایک پروکسی لگائیں اور کسی اور کنٹری کو یوز کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیں بہت سارے میرے اپنے دوستوں جن کو جانتا ہوں انہوں نے کسی اور کنٹری کا بنایا اور سالوں سے وہ یوز کر رہے ہیں کہ آپ پروکسی کو یوز کریں اور کسی اور کنٹری کے بہاب کو پر آپ اپنا اکاؤنٹ پی پال کا بنا سکتے ہیں اور اسے پاکستان میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں کچھ پریکوشنز میں اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اب بات آتی ہے کہ ویڈڈراؤ کیسے کروائیں گے تو ویڈڈراؤ کرنے کا سمپا سر طریقہ ہے پی پال پاکستان میں تو اویلیبل ہے نہیں اس لیے وہ آئی بان ایڈ کرنے کا آپشن نہیں دیتے یعنی پی پال میں آپ اپنا آئی بان نمبر جیسے میزان بینک کا ہوتا ہے ایچ بیل کا ہوتا ہے اور الائیڈ بینک تو یہ جو آپ کو ایک آئی بان نمبر دیتے ہیں وہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے پی پال میں کیوں کہ پاکستان میں پی پال ہے ہی نہیں تو انہوں نے وہاں پر کوئی آپشن ہی نہیں رکھا ہوا آئی بان ایڈ کرنے کا وہاں پہ وہ مانگتے ہیں آپ سے راؤٹنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر تو وہ ہم کہاں سے لیں گے سمپا سا طریقہ ہے آپ کے پاس پیونیر کا اکاؤنٹ تو ہوگا جو کہ ایزیلی بن جاتا ہے پاکستان کے اندر اس پر میری ایک ویڈیو بھی ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ پیونیر اکاؤنٹ کیسے بنائے گا تو پیونیر اکاؤنٹ بناتے ہیں پیونیر آپ کو راؤٹنگ نمبر دے دیتا ہے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیتا ہے وہ جا کے انٹر کریں پیپال میں آپ کا پیونیر کنیکٹ ہو جائے گا پیپال سے پیپال میں جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں وہ سارے سینڈ کریں آپ پیونیر میں پیونیر سے آگے آپ کا لوکل بینک تو لگا ہی ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ایچ بیل میں الائیڈ بینک میں یو بیل میں جہاں بھی منگوانے آپ مانگا سکتے ہیں اب بنا کیسے سکتے ہیں پاکستان میں پیپال کا اکاؤنٹ تو دو تین طریقے ہیں فرس طریقہ پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ابراد کوئی ریلیٹیوز رہتے ہیں تو آپ ان سے بنوالیں یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے آپ کو یہاں پہ زلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہی کو بولیں کہ پیپال کا اکاؤنٹ بنائے ویریفائے فون نمبر شمیر سارا کچھ ڈال کے اور آپ مجھے یوزر نیم پاسورٹ شیئر کرنے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ یوز کریں وی پی ایس کو آپ کی لوکیشن بدل جائے گی اور جس کنٹری میں اویلیبل ہیں وہاں کی پروکسی آپ لگا لیں اور وہاں پہ آپ بنا لیں یہ سیمپل اچھا طریقہ ہے مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ فلیپینز کا کھول کے وہ بنا لیتے ہیں کبھی ملیشیا کا کھول کے اس میں ہو سکتا بعد میں آپ کو کوئی پرابلم آ جائے یا اس طرح آپ رسک نہیں لینا چاہتے تو بہتر اور سیف طریقہ یہی ہے کہ وی پی ایس کو یوز کریں گو لاغن اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ آ جائیں گے یہاں پہ یہاں سے اس گو لاغن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے اور یہ جو اس کا ایپ آ جائے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا یہ ایک ورشول پرائیویٹ براؤزر ہے جس کو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور مختلف لوکیشن کی پروکسی اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو میری ایک پروفائل بنی ہوئی ہے اور یہ پروکسی میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے نام بھی لکھا ہوا ہے اس کو جیسے ہی میں رن کرتا ہوں تو میں پہنچ جاؤں گا سیدھا یہاں کے اندر اب رن کیا میں نے تو یہ دیکھیں اس نے میرے سامنے ایک براؤزر اوپن کر دیا ہے اب یہاں پہ اس براؤزر کی اگر میں آئی پی چیک کرتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے whatismyipaddress.com یہاں پہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت یونائیٹڈ سٹیٹس میں نیو یورک کے اندر بیٹھ ہیں تو یو ایس ایگا بھی آپ اڈریس ڈال کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب یہ پروکسی میں نے کیسے ڈالی تو ایک تو آپ نے اس گو لاؤگن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور لنک پہ جانا ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ proxyseller.com کا اس کے اندر آپ یہاں پہ پروکسی ip version 4 میں آئیں گے تو ہاں بہت سارے کنٹریز کی پروکسی اویلیبل ہے تو جس کنٹری کے اندر آپ اپنا paypal بنانا چاہتے ہیں جیسے انگلینڈ ہے بولجیڈیا ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہاں پہ نورتھ امریکہ میں آئے تو یو ایس اے ہے تو جس کنٹری کی بھی آپ ip بائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ip آپ کو مل جائے گی یونائیٹڈ سٹیٹس کی ایک ہفتے کے لیے آپ کو صرف ایک ڈالرز دینا ہے تو یہاں پہ آپ buy کر لیں سال کی جیسے بارہ مہینے تو بائیس ڈالرز آپ دے دیں یا پھر اگر آپ دو ویکس کی کر لیتے ہیں یا ایک دو مہینے کی یہاں پہ چھ مہینے یارہ ڈالرز تو کتنی سستی ہے ایک ip اس کو آپ یہاں سے buy کریں اندر آنے کے بعد یہاں اس کا نام دینے پروفائل کا پروکسی کے اندر جانے کے بعد my پروکسی پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنا ip اڈریس ڈال دیں وہ آپ کو پورٹ بھی سینڈ کریں گے پروکسی سیلر والے وہ پورٹ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے یہاں لاغ ان دینا یہاں پاسورٹ دینا ہے and create profile تو آپ کی بھی پروفائل اس طرح create ہو جائے گی پروکسی آپ کی اس طرح سے show ہونے لگے گی آپ نے جس country بھی کی ہوگی USA کی کی ہوگی فلپینز کی کی ہوگی جہاں کی بھی وہ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی آپ نے run کرنا ہے آپ کے سامنے براؤزر کھل جائے گا اس براؤزر میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ type کریں گے paypal.com paypal.com میں نے جیسی search کیا تو اب دیکھیں میری ip کیونکہ USA کی تھی تو اس لئے یہاں پہ اس نے USA detect کیا یہاں sign up کریں اور آرام سے اپنا USA کا کوئی بھی fake address بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہاں personal business personal پہ ہی جائیں گے personal پہ click کریں get started کریں یہاں پہ آپ اپنا account create کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہو گیا address کا address بھی کوئی fake آپ نے ڈال لینا ہے کیونکہ جب پاکستان میں پاکستان کا address لوگ آپ کو ڈال کے بتاتے ہیں تو وہ بھی ایک fake قسم کا address ہوتا ہے تو یہاں بھی کوئی بھی آپ address ڈال سکتے ہیں اس کی کوئی verification نہیں ہوگی بعد میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ number کہاں سے لینے تو number ایک وائک نام کی application ہے اس سے آپ USA کا number buy بھی کر سکتے ہیں کچھ free numbers بھی آپ کو ملتے ہیں google میں لیکن میں recommend نہیں کروں گا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ایک authentic way کو use کریں proper آپ کا number ہو اسی سے verify کریں وہ آپ نے جب buy کر لیتے ہیں اس app کے اندر why کے نام کی ایک app ہے اس کے اندر آپ اپنا number buy کر لیتے ہیں تو وہ number آپ کو sign ہو جاتا ہے وہاں پہ جو بھی SMS وہاں پہ جاتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں تو یہاں آپ number add کریں گے وہاں پہ SMS جائے گا اور number کو verify کر لیں that's it آگے steps آپ سیم follow کر کے اپنا paypal account create کر سکتے ہیں اب میں پورا process آپ کے لیتے share کر دیتا ہوں لیکن میں USA کا اب ایسے کو use کروں گا اب میں تو Saudi Arabia میں ہوں میرا tolla out ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس یہ paypal ہے میں سیدھا کرتا ہوں sign up اب میں proper legitimate طریقے سے بنا رہا ہوں account آپ کو دکھانے کے لیے یہاں personal میں select کروں گا میں personally بنانا چاہتا ہوں اسی میں ہم normal payments وغیرہ receive کر سکتے ہیں تو business میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ business بھی کر سکتے ہیں میں یہاں continue کرتا ہوں اب یہاں پہ phone number اس نے خود ہی detect کر لیا کہ plus 966 کیونکہ یہ Saudi Arabia کا country code ہے اب وہ ڈالنا ہے یہاں اوپر دیکھیں گے P بھی لکھیں گے تو آپ کو Pakistan یہاں پہ کئی نہیں ملے گا جو خامہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں Pakistan ہوتا ہے ہاں پہلے ہوتا ہوگا شاید دو چار سال پہلے ہو جاتا ہوگا لیکن ابھی system ٹھیک ہے ان کا strict ہو چکا تو آپ نے USA کا number جو WIC میں buy کرنا ہے وہ ہی آپ نے یہاں پہ enter کرنا اسی کو verify کرنا ہے میں Saudi Arabia میں ہوں تو میں اپنا number ڈالتا ہوں تو میں نے یہاں پہ اپنا number ڈال دیا number تو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا یہ نوید کا number ہے تو میں اس کے لیے account بنا رہا ہوں PayPal کا میں نے یہاں پہ next کرنا ہے and next کیا تو confirmation code تو یہ مجھے code یہاں پہ receive ہو چکا ہے میں یہ یہاں پہ enter کر دوں گا 660732 یہ جیسے ہی میں نے enter کیا اب next step پہ ہم forward ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنا email address ڈالنا ہے تو میں نوید کا email address ڈال دوں گا business email address آپ نے gmail ہو کچھ بھی ہو تو آپ نے ڈال دینا ہے اور first name میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ نوید second name یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پہ اب آپ نے password create کرنا ہے password کیسا ہونا چاہیے یہ تھوڑا strong سا رکھئے گا strong مطلب کیسے first letter ایک capital ہو پھر دو تین ایسے ہو پھر اس کے بعد ایک hash ہو کچھ add the rate اور percentage کا sign بھی اور dollars کا بھی اور کچھ پھر ایسے اور ایک دو numbers تو اس type کا آپ نے password رکھنا ہے یہ میں نے ایک sample آپ کو دکھا دیا ہے میں اب یہاں پہ اپنا password enter کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ اپنا password enter کر دیا میں یہاں پہ کرتا ہوں next next پہ جیسے ہی click کریں گے اب nationality یہاں پہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا یہاں ان کو پاکستانیوں سے کوئی چڑھ نہیں ہے وہ بس یہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو banks ہیں وہ ان کے ساتھ compatible نہیں ہیں وہاں پہ کوئی user manage نہ کرے تو یہاں میں nationality اپنی پاکستان ہی لکھ دوں گا date of birth میں یہاں پہ enter کر دیتا ہوں date of birth دے دی یہاں سے national ID کیا آپ کیا دینا چاہتے ہو تو آپ national ID بھی دے سکتے ہو جو cnc ہوتا ہے passport بھی دے سکتے ہو driving license اچھا یہاں پہ ID number بھی میں نے ڈال دیا national ID میں نے select کیا ID number ڈال دی date of birth چھوٹا نیچے آتے ہیں یہاں پہ ہمیں address ڈالنا ہے تو میں address بھی لکھ دیتا ہوں اپنا اچھا میں نے یہاں پہ اپنا address enter کر دیا ہے آپ USA کا بنا رہے ہوں گے تو آپ نے USA کا کوئی بھی address یہاں پہ enter کر دینا ہے city بھی کوئی ایک آپ نے select کر لینا میں city لکھ دیتا ہوں دمام کیونکہ میں دمام میں ہوں اور دمام کا postal code میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں postal code اگر آپ کو کسی country کا نہیں پتا یعنی district کا ہوتا ہے اکثر یہ cities کا تو آپ google کر لیں جیسے دمام کا postal code چاہیے مجھے تو میں اگر یہاں پہ google میں آکے دمام postal code لکھ کے سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں مجھے مل چکا ہے یہ والا میں لکھ لوں گا اپنے پاس آپ نے بھی city کا چاہیے اس city کا google کریں آپ کو مل جائے گا postal code enter stay logged in بھی کر لیتا i confirm agree and create account اس پہ click کیا تو اب آپ next step کے پہ پہ جائیں گے you are in congratulations account ہمارا بن گیا بھائی کیا بات send payments and shop with these with your new account shop with paypal send payments with paypal یہاں پہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ بولیں کہ not sure add card آپ نے اپنی email میں آنا ہے اور یہاں confirm your email کی ایک message آپ کو دکھائی دے گا اس button پہ آپ نے click کرنا ہے پہلے وہ بول رہا ہے کہ password enter کریں میں نے password enter کر دیا confirm email address paypal میں پہ چکے ہیں اور یہاں send money wallet کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے send money بھی کر سکتے link bank پہ click link کر سکتے ہیں اب bank کون سا link کرنا ہے یہاں پہ وہی bank آپ link کرتے ہیں جہاں پہ آپ withdraw لینا چاہتے ہیں جہاں پہ 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 پیسے یہاں سے جائیں گے پہلے میں نے دیکھیں پیسوں کا آپ پہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ ریسیو بھی کر سکتے ہیں پیمنٹس یہاں get paid کا option ہے request money کا option ہے سنڈ اور request دونوں کا option آپ بس آرہا ہے اگر آپ یہاں settings پہ klik کریں اور یہاں settings پہ آنے کے بعد ہم اپنے اور address ڈالے میکسی کو اور یہ سارا کچھ بکواس ہے آپ کیا کریں کہ vps use کریں اس پہ کسی اور country کا account بنائیں وہاں پہ use کریں that's it کوئی verification آپ سے نہیں ہوگی فون بھی آپ ایڈ کرنا تو وائک کا بائی کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ حقائق ہیں ملے آپ چاہتے ہیں میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں تو بھی مجھے نیچے کومیٹس میں بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ